اولاد کے لئے دعا مانگنا انبیاء اور اہل ایمان کا شیوہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما اہل ایمان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر دے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی فَحَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ بَلِيَّا مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث ہو اور اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا وہ ایسا ہو جس سے تو راضی ہو جائے وہ پسندیدہ ہو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا اے رب میری یہ دعا قبول فرما اہل ایمان ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں سورة الفرخان کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ عباد الرحمان سے متعلق آیات ہیں کہ رحمان کے خاص بندے رحمان کے پسندیدہ بندے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آئین کہ اللہ ہمیں اپنی ازواج سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈا قطاع فرما یاد رکھئے یہ دعا ہر صاحب ایمان کا شیوہ ہے ہر مومن کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے چاہے ہماری اولاد نیکی کیوں نہ ہو چاہے وہ فرما برداری کیوں نہ ہو چاہے وہ قرآن کی حافظی کیوں نہ ہو چاہے وہ دین کی عالمی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اس لیے کہ دل رحمان کی دو املیوں کے درمیان ہوتا ہے وہ جیسے چاہے انہیں پھیر سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ آج اگر ہماری اولاد دین پر ہے تو کل اس کا مستقبل کیا ہوگا اس لیے کبھی بھی اس بارے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے نیک سے نیک ترین اولاد بھی ہو تحجد گزار بھی ہو سائم اور قائم ہو لیکن پھر بھی دعا کرتے رہیں اگر آپ کی اولاد نیک ہیں تو آپ کی دعائیں ان کی نیکی میں استقامت اور اضافے کا سبب بنے گی یعنی وہ مزید نیک بنے گی ان کے اندر مزید استقامت آئے گی اور پھر اسی طرح ان کا ایمان بھی بڑھے گا اور اگر وہ نیک نہیں ہیں اور اگر وہ آپ کی آنکھوں کی تھندک نہیں ہیں تو اس دعا سے انشاءاللہ وہ آپ کی آنکھوں کی تھندک بنے گے تو ہم سب کو بھی یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا اور ان کو متقین کا امام بنا یعنی تقوی والوں کی صحبت میں ہو اور تقوی والوں میں بھی سب سے آگے ہو تقوی والوں کو بھی مزید لیڈ کرنے والے ہو ان کی رہنمائی کرنے والے ہو وہ رب کے پسندیدہ ہو وہاں وہ ہمارے لیے بھی باعث سکون ہو اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نیک تربیت بھی کرتا رہے کیونکہ تربیت کی کوشش کرنا جو ہے ایک صبر آزما کام ہے اسی لیے اس آیت کے بعد جو آیت آتی ہے اس میں صبر کرنے والوں کی جزا جنت میں غرفہ بتائی گئی ہے عربوں کے ہاں گھر کے اندر جتنے بھی کمرے ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بہترین کمرہ غرفہ کہلاتا ہے یعنی سب سے آلہ ترین درجہ تو جنت میں بھی جب غرفہ کی بات ہے تو اس سے مطلب کوئی ہائی رائز بلڈنگ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جگہ پر آتا ہے کہ غرفات پر غرفات مبنیہ ہوں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کے آلہ ترین مقامات اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا جو صبر کے ساتھ تربیت بھی کرتے نہیں گے اور صرف اپنی تربیت اور اپنی کوشش کو کافی نہیں سمجھیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے اور بہت اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم تربیت میں پوری کوشش کر لیتے ہیں لیکن اس کا اثر اولاد میں نظر نہیں آتا اولاد آپ کی ایکسپیکٹیشن پر پوری نہیں اترتی آپ جیسے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسے وہ نظر نہیں آتے کیا ہم نوہ علیہ السلام کی تربیت پر کوئی شک کریں گے ان کے چار بیٹے تھے جن میں سے تین بہترین بیٹے ثابت ہوئے لیکن ایک بیٹا اپنے ہی راستے پر چل نکلا اس میں انسان کی کوشش اگر ہو اور انسان کے بس میں ہو اولاد کی اصلاح تو وہ سب ہی کو سیدھا کر کے رکھ دے لیکن یاد رکھئے کوشش ہماری دعا ہماری اور اس میں اثر ڈالنے والا اور اس کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنانے والا صرف اور صرف ہمارا رب ہے اس لیے مومن صرف اپنی کوششوں پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے اور پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاوں کا حصہ نہیں بناتے ہاں جب اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف پھنچتی ہے جب وہ ہماری کوئی بات نہیں مانتے یا ہمیں ناراض کرتے ہیں تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ سیدھے ہو جائے اور ہماری آنکھوں کی ٹنڈک بن جائے یاد رکھئے یہ صرف اولاد کے بگاڑ کے وقت کی دعا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اپنی روز مرہ زندگی کی خاص دعاوں میں اس دعا کو شامل کر لیں اپنی نمازوں میں سجدوں میں قبولیت کے اوقات میں اپنی اولاد کے لئے دعا کریں کیونکہ اولاد انسان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اولاد کا کیا مقام ہے یعنی جب تک انسان والدین نہیں بنتا ماں باپ نہیں بنتا وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ انسان زندگی میں مختلف چیزوں سے محبت کرتا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ انسان کا لگاؤ ہوتا ہے مختلف کام یا مختلف چیزیں اس کو پسند آتی ہیں لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے ایک مرد جو ہے وہ باپ بنتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر جو خوبصورتی آتی ہے اس کے بعد اس کی زندگی کا جو محور اور مرکز بن جاتا ہے اور اس کی تمام توجہ کا مرکز جو چیز بن جاتی ہے اور دن رات کی یہ ٹیوٹی 24-7 کی ہوتی ہے یعنی باقی چیزوں سے تو آپ کسی وقت الگ بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جس سے آپ پھر مرتے دم تک الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ان کے لئے محبت ڈال دیتا ہے اور ان کی خوشیہ آپ کو خوش کرتی ہے اور ان کا دکھ آپ کو دکھی کرتا ہے اس لئے انسان کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یہ خاص دعا کرتے رہنا چاہیے اور قبولیت کے اوقات میں بھی کیونکہ اولاد سے ملنے والی آنکھوں کی تھندک اسی وقت ہوتی ہے جب اولاد سیجھے رستے پر ہوتی ہیں جب اولاد نیک ہوتی ہے اچھے کام کر رہی ہوتی ہے تو پھر ہی ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک ہوتی ہے اور اس دعا کے دوسرے حصے میں اپنے لئے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا یعنی اولاد جو ہیں ہم اس کے ایک طرح سے امام ہوتے جیسے حدیث میں آتا ہے تو ہر ایک ہم میں سے رائی ہے ہر ایک لیڈر ہر ایک ذمہ دار ہے تو اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی حیثیت میں ایسا رول وانڈل بنا کہ ہم متقی ہوں اور ہماری اولاد بھی متقی ہو یعنی ہماری اولاد میں بھی نیکی ہو اور پھر ہم نیکی کی ساتھ آگے ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں اور ویسے جنرل سینس بھی دیکھیں تو اس میں انسان کو ایک ہائیس مقام حاصل کرنے کی دعا یہاں سکھائی گئی ہے اور وہ کیا کہ انسان ایسا انسان ہو کہ جسے دیکھ کر لوگ متقی بن جائیں یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمیں دیکھ کر نیک بن جائیں مثلا اگر ایک مرد اول وقت میں مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے بچوں پر اس کا کیا امپریشن ہوگا یعنی اگر باپ ذمہ دار ہے تو بچے بھی دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے کیونکہ بچے ابتدائی زندگی میں خاص طور پر باپ کو ماں کو بہت پالو کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح اگر آپ کا پڑوسی آپ کو دیکھتا ہے آپ کی کلیگز آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی توجہ سب سے زیادہ کس چیز کی طرف ہے تو وہ بھی آپ کی دیکھا دیکھیں نیکی کے کام میں آگے بڑھتے ہیں آپ صدقہ کرتے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو مقصد نہیں دکھانا لیکن کسی کو نظر آ جاتا ہے تو آپ کو دیکھ کر وہ بھی شروع کر دیتا ہے تو آپ اس کے کیا بن گے امامینی آپ لیڈ کر رہے ہیں آپ آگے ہیں اور وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اپنے لئے کہ اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کا امام بنا متقین کا امام بنا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عباد الرحمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور وہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْ لَنَا حَبْ کا لفظ جو ہے یہ حِبَا سے ہے اور حِبَا کہتے ہیں بلا معافضہ کوئی چیز دینا یارب ہم نے کچھ کیا نہیں لیکن تو اپنے پاس سے ہمیں عطا فرماؤ اپنی خاص رحمت سے اور ہیوانات ان سب میں نر اور مادہ پایا جاتا ہے جو ہر ایک دوسرے کا زوج کہلاتا ہے یعنی عورت کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور مرد کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اگر مرد یہ دعا کریں گے تو اپنی بیویوں کے لئے کریں گے کہ ہماری بیویاں ہمارے لئے آنکھوں کی تھنڈک ہوں اور اگر عورتیں یہ دعا کریں گی تو ان کے ازواج ان کے خامن ہوں گے کہ ان کو ہمارے لئے کہ جب آپ اپنی اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں اور وہ کسی قابل ہوتی بڑی ہوتی پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو بعض وقت اپنے بچوں سے زیادہ بچوں کے بچے پیارے ہو جاتے ہیں اور اگر وہ نیک بنتے ہیں تو ہمیں آنکھوں کی تھنڈک نصیب ہوتی ہیں اور اگر بچوں کے بچوں میں کوئی بگاڑ آ جائے تو آپ ایکولی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس لئے یہ بہت جامع دعا ہے کہ ہم صرف اپنے لئے نہیں اپنے بچوں کے لئے نہیں بلکہ اپنی نسلوں کے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا اور زریات میں قررت آئین آنکھوں کی تھنڈک آپ کو معلوم ہے کہ آنکھیں تھنڈی بھی ہوتی ہیں اور گرم بھی ہوتی ہیں آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں خوشی کے آنسو بہتے ہیں تو آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں اور اگر غم کے آنسو ہو تو آنکھیں گرم ہو جاتی ہیں تو آنکھوں کی تھنڈک کا مطلب ہے خوشی مسرد اور پھر یہ کہ آنکھوں کی تھنڈک ہو تو انسان وہ سکون رہتا ہے نیند بھی سکون سے آتی ہے بچوں کی طرف سے اگر انسان کو بے فکری ہو کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اچھی جگہ پر ہیں سیف ہینج میں ہیں تو انسان کے بہت سے غم دکھ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں وہ بے فکر ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آنکھوں کی تھنڈک ہوتی ہے تو انسان کے دل کو بھی قرار ملتا ہے یعنی آنکھوں کی تھنڈک صرف آنکھوں تک نہیں رہتی بلکہ آنکھوں سے انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کے دل تک اتر جاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد ان کی وہ اولاد ہے جو اللہ کی اطاعت کے کام کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں انہیں آنکھوں کی تھنڈک نصیب ہو یعنی جو بچے نیک ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے ان کی زندگی میں بھی خوشی کا باعث ہوتے ہیں اور جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریاں بن جاتے ہیں اور پھر جب کامت کے دن اٹھیں گے اور اولاد اور والدین کو اللہ سبحانہ وتعالی جمع کر دے گا اپنی جنتوں میں تو یہ وہاں بھی ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہے گے اویسلی جو بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں جا سکیں جو ماں باپ کا دین چھوڑ گئے یا ان کا راستہ چھوڑ گئے یا نماز روزہ چھوڑ گئے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بچے چاہے دنیا میں کتنے بھی کامیاب کیوں نہ ہوں وہ آخرت میں ساتھ نہیں ہوں گے تو اس لیے جب یہ دعا کرتے ہیں تو اس میں ان کی ہدایت اور صلاح کی دعا بھی آ جاتی ہے یعنی یہاں اس دعا سے مراد صرف بچوں کا ظاہری حسن اور خوبصورتی اور ان کی دنیا کی کامیابیاں اور دنیا میں ان کا مال و دولت کمانا یہ بھی ٹھیک ہے خوشی کی بات ہوتی ہے بچہ خوبصورت ہو تو ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے بچہ اگر کامیاب ہو کوئی ڈگری کر لے تو ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے بچے کو اچھی جاب مل گئے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں اور جو ماں باپ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں اور جن کا مطلب اور مقصد ایم اور گول صرف دنیا کمانا ہوتا ہے وہ انہی باتوں پر خوش ہوتے رہتے ہیں لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی خوشی صرف اس چیز میں نہیں ہوتی ان کی خوشی اولاد کی نیکی میں ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈا کتا کر تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ تیرے اطاعت گزار ہوں فرما بردار ہوں خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے جانے والے ہوں اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرنے والے ہوں گناہوں اور حرام کاموں سے بچنے والے ہوں اور وجعلنا للمتقین امامہ کہ اللہ ہمارے ماتہت جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب متقی ہوں یعنی ایک طرف اولاد کے لیے دعا اور دوسری طرف ان لوگوں کے لیے جو ہمیں فالو کرتے ہیں یا جن کے اوپر ہم ذمہ دار بنائے گئے ہیں کہ یا اللہ ان کے اندر بھی تقویٰ پیدا کر دے یعنی ہماری اولاد تو نیک ہو لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں جن کے آپ ذمہ دار ہیں مسئلہ نگر آپ استاد ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں یا آپ ایک لیڈر ہیں کمیونٹی لیڈر ہیں اور آپ کے بہت سے فالوئرز ہیں یا اسی طرح اور جو بھی کام آپ لیڈرشپ رول میں کرتے ہیں تو یعنی اللہ جو لوگ آپ کی جو ٹیم ہے یعنی اللہ اس کو بھی متقی بنا دیں اس کے اندر بھی اپنی محبت پیدا کر دیں کتنی خوبصورت دعا ہے ظاہر ہے کہ انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا تو گھر میں ہوتا ہے یا باہر کام پر ہوتا ہے جب گھر میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بی بی اور بچوں کو دیکھ کر انسان اپنی آنکھیں تھنڈی کرتا ہے اس کو ایک پرسکون ماحول ملتا ہے اور جب وہ گھر سے باہر ہوتا ہے اپنی جاب پر ہوتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کی نیکی ان کا اخلاق ان کا تقوی دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھیں تھنڈی ہوتی رہتے ہیں سنسیر مخلص ساتھیوں کا مل جانا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ یہ نہ صرف ان کے تقوی کی دعا ہے بلکہ جو خود متقی بننے کی خواہش رکھتا ہوگا وہی چاہے گا کہ اس کی ساتھی اور اس کے ماحول کے لوگ اور اس کے آس پاس کے لوگ تقوی والے ہوں اور یہ معنی بھی اس کا بنتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اتنا تقوی عطا کر کہ ہم متقین کے امام بن جائیں ان متقین میں سے بھی سب سے آگے وہ تقوی میں للمتقین امامہ یعنی ہمیں ہدایت کا امام بنا لوگوں کو ہم سے ہدایت حاصل ہو گمراہی کا امام نہ بنے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خوش وقت لوگوں کے بارے میں فرمایا سورة الانبیاء میں وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّتًا يَحْدُونَ بِأَمْنِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِطَاءَ الزَّكَاةِ وَقَانُوا لَنَا آبِدِينَ اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز خائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کی وحی بھیجی اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے یہ ہے متقین کے امام کہ جو اللہ کے مرضی اور اللہ ہی کے دی ہوئی جو تعلیم اور ہدایت ہے اس کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں صرف اپنی من پسند چیزوں یا اپنی طرف سے چیزیں ایجاد نہیں کرتے اور اہل شقاوت بدبخت لوگوں کے بارے میں آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدُونَ إِلَى النَّارِ ہم نے ان کو ایسے امام بنایا جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں جیسے فیرون تھا خارون اور اس طرح کے لوگ نار کہ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا اور انہیں آگ میں لے جا کے گرائے گا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم خیر میں اچھا نمونہ بنیں اور ایسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان کے امپریشنز ہوتے ہیں انسان جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے اس کے آثار ہوتے ہیں یعنی آپ اچھا کرتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے جتنے لوگ خاموشی سے اچھا کر لیتے ہیں وہ سارے آپ کے آثار ہو گئے اور ان سب کی نیکی آپ کی نیکی میں جمع ہو گئے اور آپ کو دیکھ کر اگر کوئی شخص غلط ٹرینڈ اختیار کرتا ہے تو اس کی قباحت بھی آپ کے پلے میں پڑ گئی تو متقین کا امام بننے کے لیے یاد رکھئے دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک ہے صبر اور دوسرے ہے یقین صبر اور یقین یہ دو چیزیں ہوں تو یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے یاد رکھئے ایک بچے کی تربیت صبر آزما کام ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہوب کھل رہنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم صبر کب دامن چھوڑ دیں اور یہ کہے کہ یہ تو ماننے والے نہیں اور یہ ہماری سنتے نہیں ٹھیک ہے جو چاہے کریں اور ان کو کھولی چھٹی دے دیں تو وہ تو بگاڑ کی آخری حد کو پہنچ جائیں گے آپ کھولی چھٹی دے دیں نہیں آپ کو اچھی اخلاق کے ساتھ روئیے کے ساتھ وقتاں فوقتاں ان کی اصلاح کا کام کرتے رہنا ہے اور یہ صبر آزما کام ہے ان کے کسی غلط کام پر لیکن آپ اس کا ایسا اظہار نہیں کرے گے کہ جس سے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خیر بات کہہ کے چلے جائیں اور آپ سے کٹ جائیں کیونکہ آپ دیکھیں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی نیگنگ سے اور ماں باپ کی بد اخلاقی اور بد سلوکی سے پھر وہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑی جاتے ہیں تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ جس سے وہ دور ہوں بلکہ محبت کے ساتھ یعنی اگر ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو درست نہیں تو محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ دعائیں کرتے کرتے ان کی اصلاح کرتے جائیں ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں نہ دیکھیں وہ دن جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن مرنے کے بعد آپ کو ان کی دعائیں پہنچ رہی ہیں آپ کی وہ محنت ضائع نہیں جائے گی تو لمحہ صبر ہو صبر کرنا بہت ضروری ہے اور پھر یہ ہے کہ ان کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں آئیں ان کی طرف سے جو تکلیفیں آپ کو پہنچیں کیونکہ جو بھی ماباب بنتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے بعض اوقات آنکھوں کی تھندک سے زیادہ تکلیفیں ہی پہنچتی ہیں یعنی وہ آپ کا مقام نہیں سمجھتے جب تک وہ خود ماباب نہیں بنتے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ماباب کا مقام کیا ہے اور ماباب کی تکلیف کیا ہے لہٰذا ایسے تمام مواقع پر سبر سے کام لینا ہے اور دوسرا یہ کہ یقین رکھنا ہے بے یقینی سے دعا نہیں کرنا یقین رکھنا کہ اللہ میری دعائیں سنتا ہے اور وہ ضرور سنے گا اے رب میں تجھ سے دعا مان کر کبھی بدبخت دعا ہی نہیں تو دعاوں کا سننے والا ہے ایسی دعا کرنے والوں کا انجام بہت بہترین ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولائکا یجزون الغرفتہ ایسے نیک بندے جن کے اندر یہ صفات ہوں جو یہ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد اچھی ہو جائے ان کے ازواج ان کی بیوی یا شہر اچھا ہو جائے اور پھر سبر کے ساتھ یہ سب کام کریں تو پھر ان کا انجام بھی بہت اچھا ہے اور وہ کیا ہے کہ جنت کا آلہ ترین مقام جیسا کہ سورة اللہ عنہ کا بودھ میں آتا ہے والذین آمنوا وعاملوا الصالحات لنبوی انہم من الجنت غرفہ تجری من تحتها الانہار اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے یعنی بہترین مقام پر جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں یعنی اوپر جب ہوتا ہے تو نیچے کا سین زیادہ بہتر نظر آتا ہے ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں دنیا میں آپ اگر کوئی ایسی جگہ پر کسی سی سائٹ پر کسی بہترین سینڈری اور گرینڈری کے مقام پر اونچے کسی ہائیسٹ فلور پر پینٹ ہاؤس خرید بھی لیں رہ بھی لیں لیکن آپ کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جانا ہے یا اگر رینٹ پر رہ رہے ہیں تو پتہ نہیں کب یہاں سے نکلنا پڑ جائے تو آپ پوری طرح انجوائی نہیں کر سکتے یعنی انسان جتنا بھی چاہے دنیا میں کمپلیٹ انجوائیمنٹ ہے ہی نہیں کیونکہ اس کے ساتھ کئی مسائل اور کئی مشکلات ہوتی ہیں لیکن آخرت میں بلند ترین مقامات میں فرمایا خالدی نفیہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نکلنے کا اس کو چھوڑنے کا اس کی خراب ہونے کا اس کی مینٹیننس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے صرف انجوائیمنٹ ہی ہے نعم آجر اللہ ملی لیکن یہ کس کو ملتا ہے جو عمل کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں کتنا اچھا عجر ہے عمل کرنے والوں کا کون ہے وہ عمل کیا دو عمل بتائے گے اللذین صبرو وعلیٰ ربهم یتوکلون وہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں پروسہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ حدیث سے بھی اس مقام کو حاصل کرنے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والے کو غرفہ والوں کو اپنے اوپر ایسے دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں اتنے بلند ہوں گے ان کے مقامات آپ سوچئے کبھی آپ جب جہاز پر ونڈو سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ جب نیچے دیکھتے ہیں تو باز بھی بہت خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں تو آپ سوچئے کہ جس کا گھر وہ ستارے کی جگہ پر ہو اتنا بلند مقام اس کو مل چکا ہو تو پھر اس کو کیا کچھ نظر نہیں آئے گا نیچے فرمایا کہ جس طرح وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کے مشرقی اور مقربی کنارے میں بہت دور ہوتا ہے ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہوگا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا آپ نے فرمایا نہیں وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہی جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی ایک اور روایت میں آتا ہے بے شک جنت میں ایسے غرف ہیں جنتی ان کے باہر والے حصے کو اندر سے دیکھ سکیں گے اور اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے اللہ نے یہ ایسے شخص کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہیں اور الحمدللہ رمضان ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ یہ تینوں کام کر سکتے ہیں آپ کی حرص ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کرائے جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچایا جائے یعنی ان کو کھلایا جائے اور جب آپ مسجد جاتے ہیں تو تراوی بھی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ مل جاتے ہیں تو سلام پہ سلام ہو رہا ہوتا ہے یا دینی مجالس کا زور ہوتا ہے رمضان میں جس میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات کر کے سلام کے مواقع آتے ہیں اور یہ صرف رمضانی کے لیے نہیں ہے بلکہ سارا سال انسان ایسے کاموں کی رہبت رکھے ایسے کاموں سے محبت کرے اور ان کی جنت میں وہ کیا ہوگا وہاں ان کو سلام اور دعا دی جائے گی تحیہ کہتے ہیں زندگی کی دعا دینا یعنی ان کے استقبال کے لیے ایسے فرشتے موجود ہوں گے جو انہیں سلام بھی کریں گے اور سلامتی کی دعائیں بھی دیں گے جب کوئی سلامتی کی دعا آپ کو دیتا ہے تو کتنا دل خوش ہوتا ہے تو وہاں فرشتے ان کو دعائیں دے رہے ہوں گے اور پھر آپس میں جب ملاقاتیں ہوں گی جنتیوں کی تب بھی سلام دعا ہو رہی ہوگی اور یہ سلامتی ان کو کس لی ملی کیونکہ دنیا میں انہوں نے گناہوں سے سلامت زندگی بسر کی خالدین فیہا حسنت مستقرم و مقامہ ہمیشہ اس میں رہیں گے کتنا خوبصورت ٹھکانہ کتنا اچھا مقام یاد رکھئے یہ دعا گھروں کی اصلاح کی بنیاد رکھتی ہے اس میں صرف اولادی نہیں بلکہ ازواج بھی یعنی شوہر اور بیوی آج آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ گھر میں میاں بیوی کی لڑائیاں جاری ہیں اس سے ایک دوسرے کے اندر ایک بچینی اداسی پریشانی کاموں میں رکاوٹ اور کسی بے شمار خرابیوں اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنی اولاد کے لیے ایک بکتری نمونہ ہوتے ہیں آپ صرف آپس میں نہیں لڑتے بلکہ اپنے بچوں کو ایک برا نمونہ پیش کر کے ان کی زندگیوں کو بھی جہنم بناتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی اور انسان ناراض ہو جائے تو اس سے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی حتی کہ اگر ماں باپ بھی ناراض ہوتے ہیں تو انسان اتنی پروانی کرتا لیکن اگر شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے ناراض ہو تو انسان کی غم کی انتہا ہوتی ہے کسی چیز میں دل نہیں لگتا پریشانی چھا جاتی ہے ان کھانے آپ کھاتے ہو لیکن اگر ماں بیوی کا آپس میں پیار نہیں ہے آپس میں اتفاق نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے تو زندگی کی کوئی خوشی خوشی نہیں ہوتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس دعا سے کام لیا جائے اور جہاں کہیں تھوڑے بہت بھی پرابلمز ہیں وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اور جہاں بڑے مسائل ہیں اور جہاں مسائل نہیں بھی وہاں بھی یہ دعا پڑھی جائے تاکہ گھروں کے اندر ایک خوبصورتی ہے یعنی اللہ تعالی نے ہمیں منع تو نہیں کیا کہ دنیا میں ہم محبت سے زندگی نہ گزاریں یعنی ہمیں دنیا میں بھی محبت چاہیے آپس کی اتفاق اور پیار چاہیے ایک محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کی ضرورت ہوتی ایک دوسرے کی کیئر کرنا ایک ضرورت ہوتی ہر انسان کی اور اللہ سبحانو تعالی نے جوڑے بنائے کیوں ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری یہ جن سے تمہارے جوڑے پیدا کیے یا بیمیاں پیدا کییں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں تو اللہ سبحانو تعالی نے شادی کا مقصد کیا رکھ رہا ہے سکون کا حصول اور اگر شادی کے بعد انسان کا پہلا سکون بھی جاتا رہے اور سکون ہی لوٹی جائے اور تکلیف اور پریشانی پریشانی ہی ہر وقت رہے تو اس نے کیا پایا تو شادی کا مقصد ہی پوت ہو گیا ٹھیک ہے شادی کے اور بھی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بنیادی اور اول مقصد اللہ تعالی نے کیا رکھا ہے اس رشتے کے اندر ایک دوسرے سے سکون مودد رحمت ایک دوسرے سے محبت بھی کریں اور ایک دوسرے پر رحم بھی کریں ایک دوسرے سے کیر کریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کی ضرورت کو پہچانیں صرف خود غرضی نہ ہو کہ میری مرضی میرا مقصد میرا مطلب اور میں جو چاہوں صرف وہ ہو میرے پاس نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دوسرا کیا چاہتا ہے اور جن کپلز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرے کی خواہش کیا ہے اور وہ دوسرے کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لازمان دوسرا بھی پھر ان کی خواہش پوری کرتا ہے اور ایک خوشگوار زندگی وجود میں آتی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے سورة النحل میں بھی فرمایا اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں پیدا کی اور تمہارے لیے تمہاری بیویاں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے یعنی اللہ نے ان سے تمہیں اولاد دی اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق اتا کیا کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ گھروں کی اصلاح کا انحصار ازواج کی اصلاح پر ہے آپس کے اتفاق پر ہے اور اولاد کی اصلاح سے پہلے ازواج کی اصلاح کی بات ہے ابن اللہ کہتے ہیں کہ یہ دعا یعنی ازواج کے بارے میں شروع ہوتی ہے کیونکہ اگر ازواج کی اصلاح ہو تو اولاد کی اصلاح ہوتی ہے یعنی شوہر یا بیوی کی اصلاح ہو جائے وہ ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی تھنڈک ہو تو اولاد خود بخود آنکھوں کی تھنڈک ہوتی چلی جائے گی اور آنکھوں کی تھنڈک سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو زیادہ خوبصورت دیکھے یا تندرست دیکھے بلکہ اس حال میں دیکھے کہ وہ اللہ کی فرما بردار ہو کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مطا ہے اور دنیا کی سب سے بہترین مطا نیک بیوی ہے یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایک مرد کے لیے کیا ہے ایک نیک بیوی ہے ایک اچھی بیوی ہے اور نیکی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہوتی نیکی اچھے اخلاق کا نام ہوتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کی روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے جب وہ اس کو دیکھے اس کو خوش کر دے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے یعنی اس تعلق کی بہتری اور خوبصورتی کا اتنا زیادہ احتمام کیا گیا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ متقین کا امام بننے کے لیے انسان کو پہلے گھر میں اچھا امام بننے کی ضرورت یعنی گھر سے باہر آپ اسی صورت میں اچھے امام بن سکتے ہیں جب آپ گھر کے اندر خوبصورتی لاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کر کے ہیں دیکھئے کچھ رشتے ہمیں اللہ کی طرف سے بنے بنائے مل جاتے ہیں جیسے ماں باپ کو رشتہ ہے ماں باپ سے آپ کو انکنڈیشنل لف ملتا ہے آپ اچھا کریں آپ برا کریں آپ ان کو خوش کریں آپ ان کو ستائیں آپ ان کے قریب ہوں آپ ان کے دور ہوں وہ آپ سے محبت کرتے ہی نہیں آپ زندہ ہوں آپ مر جائیں ہر صورت میں محبت کرتے ہیں آپ نے دیکھا ان ماں کو جن کا کوئی بچہ پوت ہو جائے تو وہ زندہ کو بھول کریں اسی کو یاد کرتی رہتی ہے جو چلا کیا ہے قریب ہوں تب بھی محبت کرتے ہیں دور ہوں تب بھی محبت کرتے ہیں ماں باپ کی محبت انکنڈیشنل لیکن ازواج کی محبت کنڈیشنل ہوتی ہے اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اچھے انسان بن کر رہیں گے تو آپ کی محبت بڑھتی جائے گی لیکن اگر آپ اپنے اخلاق کو کھو دیں گے تو پھر اس محبت میں کمی آنی شروع ہو جائے گی تو کچھ رشتے بنے بنائے ہوتے ہیں اور کچھ کو بنانا پڑتا ہے ان کی مینٹنس کرنی پڑتی ہے یاد رکھیں شادی جو ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے نیک لوگوں کا طریقہ ہے ہمارے دین کا شعار ہے نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے یعنی ہمارے دین میں کرسچانیٹی کی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ شادی نہیں کریں آپ نن بن جائیں آپ فقیر بن جائیں اور آپ زیادہ نیک ہیں نہیں آپ شادی کر کے زیادہ نیکی کما سکتے ہیں یعنی اسلام جو ہے وہ فطری ضروریات کو بدنے نظر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لئے بیویاں اور اولاد بنائے یعنی پیغمبر بھی بیویوں والے اور اولادوں والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے پس جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں تم لوگ شادی کیا کرو یعنی شادی کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہے عبادت ہے کیونکہ میں تمہاری تعداد کی بنا پر سابقہ امتوں سے کسرت تعداد میں مقابلہ کروں گا ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ شادی نہ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مو موڑنے والا ہے آپ کو یاد دکھا کہ وہ تین صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں حضرت عائشہ کے پاس پوچھنے گئے تھے کہ آپ کے عمال کیا ہیں تو جب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں اس لئے ایک نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا دوسرے نے کہا میں کبھی رات کو نہیں سوں گا تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں پتا چلی تو آپ نے اللہ تعالی کی حمد و سنا کی اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہیں ہیں میں رات میں نوافل بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں نکاح بھی کرتا ہوں پس جو شخص میرے طریقے سے مو موڑے گا وہ مجھ سے نہیں یعنی وہ میری عمت میں سے نہیں ہے جو میرے اس طریقے کو پسند نہ کرے اللہ سبحانہ تعالی نے خود نکاح کی رغمت دلائی ہے اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے غلاموں اور اپنی لونیوں میں سے جو نیک ہیں ان کا بھی نکاح میں دیر کیوں کرتے ہیں عام طور پر کہ ابھی بچے کچھ کماتے نہیں ہیں فرمایا اگر وہ موتاج ہوں گے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے اور پھر شادی ویسے بھی آپ دیکھیں نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے لہذا چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ٹڑتا رہے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ صرف دنیا میں نئی آخرت میں جنت میں بھی پاکیزہ جوڑے ہوں گے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُمْ مُتَحْرَا پاکیزہ بیویاں ہوں گی اہل جنت سے کہا جائے گا اُدْخُلُوا الْجَنَّتَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ تم خوش رکھے جاؤ گے پرشتے اہل ایمان اور ان کی بیویاں اور بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل کر جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا تھا اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے ان کو بھی جنت میں داخل کر یعنی یہ پرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں اور جنت میں کوئی بھی کمارا نہیں ہوگا یعنی جن لوگوں کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی ان کو بھی اللہ تعالی جوڑے عطا کرے گا اور جن کے جوہر پہلے فوت ہو گئے یا بیوی فوت ہو گئی یا ایک نیک تھا اور ایک جنت میں نہیں گیا دوسرا جہنم میں چلا گیا تو ان کو بھی اللہ تعالی وہاں جوڑے عطا کرے گا اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو تنہائی کا شکار ہو آئیسولیشن کا شکار ہو کیونکہ انسان کی زندگی میں اگر کمپینین ہوتا ہے تو انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر نیک بیوی ہو قرآن مجید میں آتا ہے فَسَّالِحَاتُ قَانِتَاتُن نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرمبردار ہوں ان کی بات ماننے والی ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی یعنی اپنی جان اور مال کی حفاظت کریں جب شوہر نام بھی موجود ہوں پھر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ پاکدامن عورت سے شادی کی جائے اور عورت سے شادی کا میار کیا رکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال و دولت کی وجہ سے یا اس کے حسب نصب کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی دینداری کی وجہ سے تیرے ہاتھ خاک آلود ہو دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو کیونکہ اگر دین والی تمہارے گھر میں آئے گی تو وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوگی اس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے اندر بگاڑ نہیں ہوگا تمہیں اس کو بار بار نماز کی پابندی کے لیے نہیں کہنا پڑے گا اس کو نیکی کی طرف لانے کے لیے بہت ایفٹ نہیں کرنی پڑے گی اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے اوپر انعصار ہوتا ہے کہ بچوں کی کیا تربیت کرتی کیونکہ تربیت اولاد باپ کا حصہ کم ہوتا ماں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اگر ایک بچہ اپنی ماں کو نیک دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک نیکی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو بہرحال یہ رشتے جو ہیں ان کے لیے دعا بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انتخاب بھی اچھا ہو اور پھر ان کو بنانے کے لیے کوشش بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتے ہیں وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْرُوْرُ اورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو یعنی ان کے حقوق ادا کرو اور ایک دوسرے سے محبت کرنا جو ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے اقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام میں جائز لہو میں تین چیزیں آتی ہیں انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی میں مصروف ہونا ہنسی مزاگ کرنا اپنے گھوڑے کی دیکھ بال کرنا یعنی اس کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا اور تیر انتازی کرنا بظاہر دیکھا جائے تو یہ ٹائم بیسٹر بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے دین میں ایک نیکی تصور کیے جاتے ہیں یہ شغل جو ہیں یا یہ ہوبیز جو ہیں یہ پسندیدہ ہیں پھر یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے کیونکہ یہ حقوق اللہ نے ایک دوسرے کے ذمہ رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا بعض اوقات ایک بیوی یہ کہتی ہے کہ میں شوہر کا حق نہیں دیتی کیونکہ وہ بھی میری فلا بات نہیں مانتا یا شوہر یہ کہتا ہے میں بیوی کا حق نہیں دیتا کیونکہ میری وہ فلا بات نہیں مانتی نہیں جب تک آپ اس رشتے میں ہیں دونوں کو ایک دوسرے کا حق دیتے رہنا چاہیے اور کیوں دینا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے نہیں کہ شوہر خوش ہوگا یا بیوی خوش ہوگی اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے اس لیے مجھے یہ کام کرنا ہے اور جب آپ رب کو رازی کرتے ہیں تو رب بندوں کو بھی آپ سے رازی کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور ایک روایت میں بیویوں کے لیے اچھا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ لوگ گھر سے باہر تو ہر ایک سے بڑا اچھا اخلاق رکھتے ہیں لیکن گھر میں مو بنا کر رکھتے ہیں تو یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں اللہ تعالی نے جو کرائیٹیریا دیا ہے وہ کیا ہے کہ سب سے اچھا وہ ہے جس کا گھر میں اخلاق اچھا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدزبانی نہیں کرنی چاہیے پھر بیوی کے ذمہ ہے کہ شوہر کی بات ماننے کے علاوہ شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو ان کو ضائع نہ کرے سابر و شافر ہو شوہر کی ذمہ داری کیا ہے کہ گھر والوں پر خوشی سے خرچ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں سے مانگنے سے بچیں وہ اس کے لئے صدقہ ہے یعنی آپ اپنی پرسنل نیٹس کے لئے سپنٹ کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے جو شخص اپنی بیوی اور بچوں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ شمار ہو جاتا ہے یعنی شوہر کے نام آمال میں وہ نیکی لکھی جاتی ہے کہ یہ اپنی بیوی پر بچوں پر خرچ کرتے والا ہے پھر اسی طرح اچھے گزران کا اصول کیا ہے کہ ایک دوسرے کی اچھی عادتوں پر نظر رکھی جائے اور بری عادتوں کو اگنور کیا جائے اگر ہم نے یہ ایکویشن بدلی کہ بری عادتوں کو ہر وقت ہائلائٹ کیا تم یہ نہیں کرتے تم یہ نہیں کرتے تم یہ نہیں کرتے تم یہ نہیں کرتے تو پھر زندگی جہنم بن سکتی ہے کیونکہ ہر وقت اگر انسان اسی میں پڑھتا رہے کہ اس شخص میں کیا خرابی ہے کیا نہیں ہے کونسی برائی ہے کونسی غلط عادت ہے اور اسی پر لڑائی جگڑا کرتا رہے تو زندگی میں انجائیمنٹ نہیں رہتی بلکہ اس کے برد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھ رہے یعنی بیوی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی تو کیا مطلب ہے کہ ناپسند بات کو چھوڑو جو پسندیدہ ہے اس پر نظر رکھو پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیک اولاد کے لیے بھی کوشش کے علاوہ اور دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں جیسے ان کی پیدائی سے پہلے ہی دعا کرنا رب بحبلی من السالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر یعنی ابھی اولاد ہوئی نہیں لیکن پہلے سے ہی دعا مانگنا شروع ہو جائے انسان کہ اللہ مجھے نیک اولاد دینا اور پھر یہ کہ شادی کے وقت ایسی عورت کا انتخاب کرنا جس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو یعنی یہ ہمارے دین میں پسندیدہ چیز ہے پھر اسی طرح شادی سے ملنے والی جو نیک اولاد ہے اس کا خائدہ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور یہ والدین کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے جہاں تک اولاد کی تربیت کا تعلق ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا یعنی ماں باپ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ان کی تربیت میں کیا کوشش کی پھر اسی طرح اولاد کا پہلا حق کیا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو یعنی نیک عورت کا انتخاب کرو اور دین میں ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دو پھر اسی طرح اچھے باپ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو یعنی عباش عوارہ لڑکے ہوں تو پھر ان کے ساتھ شادی نہیں کرو کیونکہ شادی کے بعد کیا ہوگا آپ کی بیٹی کو مصیبت میں ڈال دے گا فرمایا اگر ایسا نہیں کروگے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا یعنی پھر فساد ہی فساد بگاڑ ہی بگاڑ پھر اسی طرح ولادت سے پہلے شیطان سے حفاظت کی دعا سکھائی گئی کہ جب شوہر بیوی ایک دوسرے سے ملے تو دعا پڑھیں جیسے حضرت مریم کی والدہ نے دعا پڑھی تھی وَإِنِّي عُعِذُ حَابِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس کی آئندہ آنے والی ذرریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے بچا کر پھر یہ کہ اور پھر اس کے لئے اگر سرزنش بھی کرنی پڑے ڈانٹنا بھی پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اپنے ساتھ نیک کاموں میں شامل کرنا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کعبہ کی تعمیر میں کس کو ساتھ شامل کیا تھا اسماعیل علیہ السلام پھر اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہیے بچوں سے پیار کرنا چاہیے کچھ ماں باپ بچوں سے پیار نہیں کرتے ایسے والدائن کی مزمت کی گئی ہے پھر اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کی شادی بھی کرنی چاہیے اس بات کی بھی پکر ہونی چاہیے ابن عباس کہا کرتے تھے جس کو اللہ بیٹا عطا کرے اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اس کی اچھی تربیت کرے جب وہ بالغ ہو تو اس کی شادی کر دے سعید بن آس کہا کرتے تھے اگر میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دوں اس کو حج کروا دوں اس کی شادی کر دوں تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا اور میرا جو اس پر حق ہے وہ باقی ہے نہیں بچوں کے اوپر حق پھر بھی باقی رہے لیکن ماں باپ نے اپنا فرض پورا کر دیا اگر یہ تین کام کر لی کون سے قرآن کی تعلیم دے دی حج کروا دیا شادی کر دی اس کے بعد وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں لیکن بچوں کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری مرتے دم تک رہتی ہے کتادہ کہتے ہیں اگر لڑکا بالغ ہو جائے اور اس کا باپ شادی نہ کرے بچے کی اور وہ کسی بے ہیائی کا ارتکاب کرے یعنی کسی برائی میں پڑ جائے تو باپ گناہ گار ہوگا یعنی وہ لڑکا تو ہوگا ہی یا لڑکی تو ہوگی ہی لیکن ماں باپ بھی گناہ گار ہوگے تو اس لیے شادی کے معاملے میں انسان کوشی ضرور کرے رشتہ نہیں ملتا یا کوئی اسباب نہیں بن رہے تو وہ الگ بات ہے لیکن ماں باپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ دیکھا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فکر ختم ہو گئی ہے اور بعض ماں باپ نے تو یہ چیز اولاد پر ہی چھوڑ دی ہے پھر اسی طرح یہ بھی خوش خبری سن لیجئے کہ والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں اس لیے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا گئے یعنی خاص طور پر اگر بچے جو ہیں وہ دور ہوں یا آپ کی ایکسپیکٹیشن پر پورے نہیں اتر رہے ہوں تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا تو اس لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور ان دعاؤں میں ربنا حبلنا من ازواجنا جن کو آتی ہے وہ بھی پڑھے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین اماما اب اس میں آپ دیکھئے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے ازواج ذریات اور پھر للمتقین اماما للمتقین اماما اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی ازواج نہیں یا جن کی اولاد نہیں تو وہ کیا ہے متقین کے اماما کیونکہ آپ دیکھئے کہ حضرت عاشق رضی اللہ عنہ جو تھی بہت ینگ ایک بھی ایٹین یرز کی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی بہت چھوٹی عمر میں لیکن آپ کا معلوم ہے ان کے شاگردوں کی تعداد کتنی زیادہ ایک تو کچھ ڈائریکٹ شاگرد تھے نا اور ایک آج تک ہم سب شاگرد ہیں ان کے انہوں نے جو احادیث روایت کی یعنی وہ ان صحابہ میں سے تھی جو مقصرین تھے جن کی احادیث کی تعداد ہزاروں میں پہنچتی تو انہوں نے جو احادیث روایت کی اور لوگوں نے جو پڑھیں اور آگے پڑھائیں اور سکھائیں وہ سب ان کے شاگرد بنتے ہیں تو ایسے لوگ جو وہ علم حاصل کرتے ہیں اور وہ تقویٰ حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ لیکچر کچھ ایسے لوگ بھی سن رہے ہوں کہ جن کے ابھی شادی نہیں ہوئی یا شادی ہوئی تو شوہر نہیں ہے شوہر چلا گیا دنیا سے یا ڈیورس ہو گئی یا پھر یہ کہ شادی ہوئی شوہر ساتھ ہے لیکن بچے نہیں ہوئے یا یہ کہ بچے ہوئے اور فوت ہو گئے یعنی کئی سیناریوز ہیں